تو دوستو آج ہم پھر سے آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیش دنیا کی سبھی تاجہ بڑی خبریں فٹا فٹ ایک ایک کروستار سے آج آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں دوستو پہلی خرم میں آپ کو اتا دیں کہ گجرات میں بی جے پی کو دھول چٹانے کے لیے او بیسی بھی دکھائیں گے اپنا دم اے آئی میم نے گجرات میں تین امید باروکی کی گھوسنا وہیں آپ کوتائیں گے دوستو کی دوہیار سینتالیس تک بھارت کو اسلامی راشت بنانا چاہتا تھا پی ایف آئی اے این آئی نے جانچ میں کیا خلاصہ وہیں آپ کوتائیں گے دوستو کی بلکس وانوں کے دوشیوں نے سپرین کورڈ میں دیا حلف نامہ وہ لے سمیہ سے پہلے رہائی کو بتایا بلکل تھی وہیں آپ کوتائیں گے دوستو کی مطورا سے بی جے پی کے ٹکٹ پر چناب لڑیں گی کنگنر ناوات تو سانسد ہیما ماننی ہوئی نارات وہیں آپ کوتائیں گے دوستو کی اسو گہلوت کے بعد کانگریس نیتا سسی تھتروبی لڑیں گے کانگریس ادکشپت کا چناب پرچہ لینے پہنچے ان کے پرٹی ندی وہیں آپ کوتائیں گے دوستو کی کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ سے بری تحسیٹری بی جے پی آر ایسس کانگریس نیتا جے رام رویس نے بولا بھاج پا پر حملہ تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو ایک ایک کر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کی جلے کس راج سے ہماری خبروں کو دیکھ رہے ہیں اسی بھید پر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو گوجرات ویدان سبا چناب لڑیں گے سد دین ویسی اے آئی میم نے تین امید باروں کی کی گھوشنا بھاج پا کی بڑی مسئلیں جدو سب کو دادی کی گوجرات میں دسمبر میں ویدان سبا چناب ہونے جا رہے ہیں اس ویچ راجنیتک دلوں نے تیاریابی شروع کر دی ہیں بی جے پی آمادی پارٹی کانگریس کے بعد اب اے آئی میم بھی پوری طاقت کے ساتھ گوجرات ویدان سبا چناب میں میدان میں اتر رہی ہے سنیوار کو اے آئی میم کے ادھکچ اسود دین ویسی نے آگامی گوجرات ویدان سبا چناب کے لیے تین امید باروں کی گھوشنا کر دی ہے اس میں اے آئی میم کے گوجرات ادھکچ سابر کابلی بالا کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے اویسی نے جن تین نیتاؤں کو امید بار گوجرات میں بنایا ہے اس میں جمال پر سے سابر کابلی بالا دانی میلندہ سے کوسک پرمار اور سورت اسٹری سے وزیم کوریسی کا نام فائنل کیا گیا ہے آپ کو دادی کی سابر کابلی بالا اے آئی میم کے گوجرات ادھکچ بھی ہیں اور بہے بیدائک بھی رہ چکی ہیں دراصل آپ کو دادی کی اسود دین اویسی نے گجرات میں ویدان سوا چناب لڑنے کا پہلی بار اعلان کیا ہے اس سے پہلے اسود دین اویسی نے نکائے چناب گجرات میں لڑاتا اور جوڑ جست جیت حاصل اے ایم ایم پارٹی نے کی تھی لیکن ہم اب اسود دین اویسی گجرات میں ویدان سوا چناب بھی لڑنے جا رہے ہیں تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے بڑا اعلان اویسی نے آج کیا ہے اسی وید پر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو دوہیار سینٹالیس تک بھارت کو اسلامی راشت بنانے کی پی ایف آئی کی تھی تیاری ایڈی سی وی آئی نے کیا خلاصہ جدو سواب کو دادی کی نیشنل انویسٹیگیسن ایجنسی نے بدوار گروہوار آدھیرہ سے دیس کے قریب تیرہ راج میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے کئی تھکانوں پر چھاپے ماری کی اس کاربائی کو این آئیے کے ساتھ کچھ اور ایجنسیم مل کر انجام دے رہے تھی چھاپے ماری میں پی ایف آئی کے لگبک ایک سو چھے لوگ کو گربدار کیا گیا اور کئی کرکرطاؤں کو این ایسے لاکر جیل بھیج دے گیا بھائی آپ کو دادے کی سویچ خبر سامنے نکل کرائی دوستو کہ این آئیے نے اپنی چھاپے ماری کے بعد کھلا سکیا ہے بھائی آپ کو دادے کی اسی کے کارن پی ایف آئی دنیا بھر میں دیس بھر میں لگاتار دنگے کرائی تھی یہ آروپ این آئیے نے لگایا ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے جبکہ ایسے کوئی بھی سبوت جو ہے جارچ ایجنسیوں کو نہیں ملے ہیں اور مسلم سانگدائی کے لوگوں نے پی ایف آئی کو بدنام کرنے کا این آئیے پر آروپ بھی لگایا ہے آپ کی کیا رائی سکر پہ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اسی بھی بٹو دوستو اگلی خبر کے اور تو بلکس وانوں کے دوشیوں نے سپرین کورڈ میں دیا حالف نامہ بولے سمیں سے پہلے رہائی سہی جب دوستو آپ کو دادے کی گجرات کے بلکس وانوں گینگریپ کیس کا ماملہ لگاتار چرچہ میں بنا ہوا ہے ماملے کے گیارہ دوشیوں کو اس سال پندرے اگست پر سمیں سے پہلے رہا کر دیا گیا تھا گجرات سرکار کے اس فیصلے کے بروڈ میں سپرین کورڈ میں ایک ریاچ کو دائر کی گئی تھی اور اب ماملے کے دوشیوں نے اس ماملے میں اپنا حالف نامہ کورڈ میں پیس کیا ہے بلکس وانوں کے دوشیوں نے سپرین کورڈ میں داکل حالف نامے میں کہا کہ سمیں سے پہلے ان کی رہائی ایک دم سہی ہے گجرات سرکار نے سمیں سے پہلے رہائی سے جڑے پورے نیموں کا پالن کرتوے انہیں رہا کیا ہے سپرین کورڈ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ان کی رہائی کے لیے اس سے جڑے 1992 کے نیم لاغو ہوں گے اسی بات کا جواب دیت ہوئے بلکس وانوں کے دوشیوں نے اپنے حالف نامے میں کہا کہ نیموں کا پورا پالن کیا گیا ہے اور کسی بھی نیموں کا اولنگن نہیں کیا گیا ہے اور ہمیں صحیح طریقے سے گجرات سرکار نے جو ہے رہا کیا ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کیونکہ سپرین کورڈ میں آج کا داخل کر کے ان سبھی دوستو کو دوبارہ سے جیل میں ڈالنے کی مانگ کی گئی تھی اور کہا کہ سجا پورے ہونے سے پہلے آخرکار کسی ریپسٹ کو کورڈ کیسے چھوڑ سکتا ہے ان پر سات لوگ کی حتیہ کے بھی آروپ ہیں تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو اب دیکھتے ہیں کورڈ کیا فیسرہ سوناتا ہے انہیں جیل ہوتی ہے یا پھر یہ ایسے ہی چھوٹے آئیں گے بھار اسی وید پر تو دوستو اگلی خبار کے اور تو مطرہ سے چھوناب لڑیں گی کنگنا رنابت تو بی جے پی سانسط ہیما ماننی ہوئی ناراض جہ دوستو آپ کو دادی کی دوہیار چوبیس میں ہونے والے لوگ صبح چھونابوں کو لے کر ابھی اسی رانیتک پارڈیوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں جہاں ایک طرف بی جے پی کے نیتہ لگاتار الگلگ راجوں کا دورہ کر رہے ہیں تو وہیں بیپکش بھی مہا گٹ بندن کا بلاند تیار کر رہا ہے اسی قرم میں اتھا پر دیس میں بھی بی جے پی جوڑ سور سے تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہے اسی وید بی جے پی سانسط با ابھی نیتری ہیما ماننی دورے پر مطرہ پہنچی اس دوران ان سے مطرہ لوگ صبح سیر سے کنگنا رنابت کے بی جے پی کے ٹکٹ پر چھوناب لنے کا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے راکی ساوند کو لے کر تنچ کس ڈالا دراصل آپ کو دادے کی ہیما ماننی بڑت مانویں مطرہ سے سانسط ہیں ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا کنگنا رنابت مطرہ سے بی جے پی کی امید بار ہوں گی تو اس پر انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے میرا بچار بھگبان پر نربر ہے کوئی اور بچارہ مطرہ کے جو سانسط بننا چاہیں گے اس کو تو آپ بنا ہی نہیں دیں گے آپ کو تو فلم اشتار ہی چاہیے مطرہ میں اراکی ساوند کو بھی جیل بھیج دیں گے وہ بھی بن جائے گی تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی کیونکہ کنگنا رنابت کئی بار مطرہ آ چکی ہیں اور اس لئے انہوں نے تنچ کسا ہے کہ کنگنا رنابت کو ہم کیوں چناؤ لڑائیں گے جب میں خود ہی ایک ابھی نیتری ہوں اسی بید بٹو دوستو اگلی خوری کے اور تو بھارت جوڑو یاترہ سے ڈری رسس بی جے پی کانگریس نیتا جے رام رمیس بولے جن دوستو آپ کو دادے کہ کانگریس نیتا جے رام رمیس نے سنیبارکو پریس کونفرنس کی اس دولان انہوں نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترہ نے تین سو چالیس کلومیٹر کا سفر تے کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی کہا کہ سنگ پرموک موہن بھاگبت بھارت جوڑو یاترہ سے ڈری ہوئے ہیں اس لئے بھی الگ الگ لوگوں سے ملے ہیں رسس پرموک موہن بھاگبت مسلم نیتاؤں سے ملاقات پر جے رام رمیس نے کہا کہ بھگوان بہت بدل گئے ہیں جے رام رمیس نے کہا کہ کونگریس کی اس پد یاترہ سے بی جے پی بھی ڈر گئی ہے کونگریس نیتا نے آگے کہا کہ اسی سال پہلے مہاتما گاندی نے بھارت جوڑو یاترہ شروع کی اور اب اسی سال بعد کونگریس نے بھارت جوڑو یاترہ شروع کی ہے جے رام رمیس نے کہا کہ کیندری ایجنسیوں کا درکیوں دیس میں کیا جا رہا ہے کونگریس ادھکچو چنانب کو لے کر انہوں نے کہا کونگریس پارٹی میں ہی ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آری دوستوں کہ کونگریس پارٹی نے بھارت جوڑو یاترہ سے بی جے پی آر ایسس کو ڈر بتایا ہے اسی بھی بڑھتو دوستوں اگلی قوار کی اور تو ورٹے سدود آباس کے سامنے پردسن کرنے جا رہا ہے بس ہندو پرشت کے کار کرتاؤں کو دلی پولیس نے روکا جدو صاحب کو دادے کہ انگلینڈ میں ہندو سمدائے کے لوگ کے اخلاب کتت ہم لوگ کو لے کر ورٹے سدود آباس کے سامنے بھروت بردسن کرنے جا رہے بس ہندو پرشت کے کار کرتاؤں کو دلی پولیس نے تین مورتی روڈ کے پاس روک دیا ہے پولیس نے کہا کہ علاقے میں دھارہ 144 لاغو ہے دلی پولیس نے تین مورتی سے چانک کے پوری تک جانے والے راستے کو بند کر دیا ہے بس ہندو پرشت کے لوگوں نے ورٹین کے مندروں پر ہوئے حملے کے بروت کو لے کر پردھان منتری لیچٹریس کو پتر بھی لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہندو کو اپمانت اور اسلامی کٹرپنتیوں لوگوں دوارہ ہندو کو اپمانت کرنے کا مدعہ اٹھایا اس کے ساتھ ہی مانگ کی ہے کہ ایسے لوگ کے خلاب سخت کاروائی کی جائے ورٹین میں اس ویباد کے شروعات 28 اگس کو ہوئے بھارت اور پاکستان کے میچ کے ساتھ ہوئی تھی انگلینڈ کے لیسیسٹر میں دو سمودائے کے تناب کے بیچ اگربادیوں کی بھیڑنے ایک سب مندر پر حملہ کرت ہوئے توڑ فور اور مندر کے اوپر لگے بھگوہ جھنڈے کو بھی نیچے اتار دیا تھا یوگو میں ایک طرف مہارانی ایلی جابیت دیتیا کی ندن کے بعد انتیم سنسکار کی رسم نبائی جارہی تھی وہیں دوسری اور اچانک ایسی نفرتی گھٹنا ہے پورے بس کو حیران کرنے دینے والی تھی تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی دوسری اسی بید بڑھ تو دوستو اگلی خبر کی اور تو سسی تھطور لڑیں گے کانگریس ادھکشپت کا چناب پرچہ لینے پہنچے پٹی ندی جہ دوستو آپ کو دادے کی کانگریس ادھکشپت کے لیے سترے اکٹوبر کو چناب ہونا ہے اس کے لیے نامنکن کی پرکیا شروع ہو گئی ہے اس کے ساتھی یہ سیم بھی ختم ہو گیا ہے کہ کانگریس نے تا سسی تھطور چناب لڑیں گے یا نہیں دراصل آپ کو دادے کی سسی تھطور نے چناب لڑنے کا فینس لے لیا ہے ساتھی نومینیشن فائل کرنے کے پہلے ہی دن سسی تھطور نے اپنے پٹی ندی کو چناب پرادی کرن سے نامنکن فارم لینے کے لیے بھیج دیا ہے سسی تھطور نے اپنے انروت پتر میں نامنکن پتر کی پانچ سیٹ دینے کی مانگی ہے سسی تھطور کے پرتی ندی نے کانگریس کے کینڈی چناب پرادی کرن کے ادھکچے مدو سودن مستری سے نامنکن پتر لیا ہے اس سے پہلے سسی تھطور نے پارڈی کے چناب پینل پرمک سے ملاقات کر نامنکن آپ چارکتاؤں کے بارے میں جانکائی لی ستروں کے انصار تھطور نے سومبار کو سونیا گاندی سے ملاقات کی تھی اور چناب لنے کے اچھا بیٹھت کی تھی جبکہ کانگریس ادھکش نے کہا تھا کہ بہت چناب میں ٹٹسٹ رہیں گے تو یہ بڑی اپڈوٹاری دوستو وہیں راجتان کی مقمندری آسو گیلوت نے بھی ادھکش پت کا چناب لنے کے سنکیت دی ہے اسی بھی دوستو اگلی خبر تو تیجسفی یادب کا امیشہ پر نسانہ بولے کام نہیں بیکار کی باتیں کرنے آئے تھے امیشہ بیہار جدو صاحب کو دادے کی بیہار کے ڈپٹی سیم تیجسفی یادب نے کندرے گرہمنتی امیشہ پر حملہ بولا تیجسفی یادب نے کہا کہ گرہمنتی امیشہ کام کی بات نہیں بلکہ بیکار کی بات کرنے کے لیے بیہار آئے تھے امیشہ کو بتانا چاہیے کہ پردھان منتی نیاندر مودی نے بیہار کو ویسے پیکج دینے کا بات آگیا تھا بیہار کو ویسے سراج کا درجہ اور نوکری دینے کی بات کرنے چاہیے تھی ہماری سرکار نیوکتی پتر بانٹ رہی ہے آنے والے سمیہ میں ہم کیول سوا سواگ میں ڈیڑھ لاک لوگ کو نوکری دینے جا رہے ہیں تیجسفی یادب گوپال گنج کے درگا مندر پہنچے تھے اور یہی پر انہوں نے بات پاپر ہمرا بولتوئے آگے کہا کہ کیوند سرکار نے ہر سال دو کروڑ روزگار دینے کی بھارت میں بات کری تھی امشہ نے اس ماملے میں آٹھ سال کا حساب کیوں نہیں دیا بہت پاوالے جنتہ کو ٹھگنے کے لیے بیہار آتے ہیں اور بیہار میں آ کر فالتو کی باتیں کرتے ہیں اور امشہ نے بھی وہی کیا